موسیقی الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ و علی آلہ و اصحابہ و منوالہ ناظرین خیر مخدم ہے آپ کا قربانی کے سلسلے میں یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ بڑے جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور کیا ایک آدمی ایک بڑا جانور اپنی طرف سے قربان کر سکتا ہے تو عام طور پر جو مشہور ہے کہ بڑے جانور میں ساتھ حصے ہو سکتے لیکن بعض روایت اس طرح کی بھی آئی ہے اور صحیح ہے کہ اونٹ میں دس بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ اونٹ بھی سات آدمیوں کی طرف سے تو دونوں حدیثیں صحیح ہیں دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے کسی کو رد نہیں کیا جائے گا تو آپ اگر بڑا جانور لیتے ہیں اور اس میں ساتھ شریک کر لیتے ہیں تو درست ہے اور کوئی آدمی ایک جانور لیتا ہے بڑا اور اپنے گھر کے افراد ہی کے نام ساتھ شریک کر لیتا ہے یہ بھی جائز ہے ویسے تو ایک جانور ایک گھر والوں کی طرف سے کفائیت کرتا ہے کافی ہو جاتا ہے آدمی نیت کرے تو سب کو سواب ملتا ہے جو گھر کا بڑا ہے گارجین ہے وہ اپنے نام سے یوں کہے گا اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی یا اللہم حاذ منکا ولکا انی وان اہل بیتی یہ اسی طرح کے الفاظ تو سارے گھر کے لوگ شریک ہو جائیں گے ایک جانور میں لیکن اگر سات افراد ہیں گھر کے اور ایک بڑا جانور لیتا ہے اور ساتوں کے نام لیتا ہے جائز ہے تو اگر کوئی آدمی اونٹ میں دس آدمی شریک ہو کر قربانی کرتے ہیں جائز ہے کہ نہیں جائز ہے سات کرتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے اور کوئی آدمی ایک بڑا جانور لیتا ہے اور ایک ہی آدمی کی طرف سے کرتا ہے تو جائز ہے رسول اکرم نے ایک بار سو اونٹ کی قربانی پیش فرمائی آپ تک کہے لیتے ہیں اور آپ نے سو اونٹ کی قربانی تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس غصت ہے اور کوئی اور ضرورت مند نہیں ہے جیسے اس وقت کی جو صورتحال چل رہی ہے لکڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں اگر آپ ایک کی قربانی کرتے ہیں اور دوسری قربانی بھی کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ جانور ایسی جگہ بھیج دیں جہاں لوگ قربانی نہیں کر پا رہے ہیں یا اس کا پیسہ اگر آپ غریبوں مسکینوں میں دے دیتے ہیں ایک قربانی آپ کے اوپر تھی دوسری یہ نفل کی جگہ میں تھی تو نفلی قربانی نہ کر کے آپ پیسہ دے دیتے ہیں یہ تو صحیح ہے لیکن بعض لوگ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قربانی نہ کرو اور پیسہ تقسیم کر دو یہ صحیح نہیں ہے قربانی کا کوئی بدل نہیں قربانی اپنی جگہ ایک مستقل شعار ہے اس کا باقی رکھنا ضروری ہے اور اس کا کرنا ضروری ہے اس کو بدل کر کسی اور شکل میں ہم نہیں لے جا سکتے تو قربانی کریں بڑا جانور سات آدمیوں کی طرف سے اوٹ دس آدمیوں کی طرف سے یا سات آدمیوں کی طرف سے دونوں جائز ہے اور ہم کر سکتے ہیں اس طرح وہ لوگ بھی جو زیادہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر پا رہا ہے بڑے جانور میں شرکت کر کے حصہ لے کر وہ بھی پوری قربانی کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں بڑے جانور میں شریک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک حصے کا ثواب مل رہا نہیں نہیں آپ کو پوری یہ قربانی کا ثواب مل رہا ہے بڑے جانور کو اسی لیے سات حصے اس میں رکھے ہیں سات قربانی کا ثواب اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے دیا ہے ہمیں پھر ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ